مانا کہ پرستیتی آنکول نہیں ہے لیکن اس کار تھے نہیں کہ ہم ہار مان جائیں یا جرور سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں جس کو ہم گھر میں رہ کر کے ہی جیس سکتے ہیں گھر میں ہی رہ کر کے ہم اس بڑی مہماری سے اپنا پیچھا چھوڑا سکتے ہیں لیکن اس سمیں اگر دیکھا جائے تو سب سے ادھیک جمعیداری ہم یوہ ورگ پر ہی آن پڑی ہے ہمارے گھر سماج پریوار دیز سب کی نظریں ہم پر پڑی ہوئی ہیں ایسے سمیں ہم سے سب کو بڑی امیدیں رہتی ہیں ہماری بھی جمعیداری بنتی ہے خود کو سجگ رکھنا ہے دوسروں کو بھی جاگروپ کرنا ہے سماج کے لیے بھی کام کرنا ہے اسہائیوں کی مدد کرنی ہے گھر کے بڑے بجرگوں کا خیال کرنا ہے ساتھ ساتھ اپنے بھوش نرمان سے بھی پیچھنی ہڑنا ہے اپنے بھوش کو ہم ایک نشید دیسہ دے کر کے اپنے بھوش کو ہم اپنے بھوش کے صحیح پاتھ کو ڈیسائیڈ کر کے ہم ایک صحیح پد میں خود کا چین کرا کر کے بھی اس لڑائی میں یودھا کی طرح ہی کام کریں گے اگر آپ اس لڑائی میں بھاگ لے رہے ہیں تو ان سب جمعیداریوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھوش کے ساتھ بھی سجگ رہیے اپنے بھوش کے ساتھ سجگ رہنے کا ہمیں ایک اوثر پرابت ہویا جو اترپردیس سرکار نے ہم کو لیک پال کی باؤنس و پدوں کی بیکنسی ہم کو دی ہے جو بھی ایک بہت بڑا اوثر ہمارے سامنے ہے ہم اس مہتوپور پد جو کی اترپردیس سرکار کی دورہ دیا گیا ہے اس میں چین کی پرکریہ میں پارٹ لے کر کے ہم اس میں اپنا ایک پد سنشت کر کے بھی ہم اس لڑائی کے ایک بہت بڑی یودھا کہہ لائیں گے آپ اگر اس پرکار کی بھی ستھیتیوں میں اس لڑائی سے جتے ہیں تو آپ کے گھر سماس دیس سبھی کا جو مستق ہے گھر اسے اوچہ ہو جائے گا کہنے کی بات نہیں ہے آپ خود چیزوں اس سب چیزوں پر اچھی طرح سے آپ aware ہیں آپ سب چیزوں کو جھانتے ہیں آپ بڑے ہیں آپ سمجھتے ہیں ہر باتوں کو لیک پال باؤنس و پدوں کا اناؤنسمنٹ سرکار کے دورہ بھی کیا گیا ہے جس کا آپ لوگ نے نوٹیفیکیسن پیپر کے مادیم سے بھی دیکھا ہوگا ہمارے چینل کے مادیم سے بھی اس چیز کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے اسی کڑی میں میں سندیف تیواری آپ کے سامنے میت بیسے کے ساتھ اپستیت ہوا ہوں ہم سب ایک دوسرے سے بہت ہی لمبے سمیں سے انٹریکٹ ہوتے آئے ہیں حالانکہ کچھ لاگڈاؤن کی پرستیتیوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے انٹریکٹ نہیں ہو پائے تھے لیکن اب ہم سب ایک کڑی میں کیونکہ دھیرے دھیرے استدھیا تھوڑی سی سامان نے ہو رہی ہیں اور ہم لوگ بھی کچھ پریاس کر کے آپ کے سامنے آپ کی پریچھا میں آپ کے صحیح گائیڈ لائن کے دینے کے لیے پریریتھ ہو کر کے آپ کے سمجھ پرستد ہو رہے ہیں لیکپال باؤنس و پدو کی اس اناؤنسمنٹ جو کی اترپردیس سرکار کے دورہ کی گئی ہے اس کا اناؤنسمنٹ چارگٹ بیت آلوک چینل پر بھی کیا گیا ہے آپ کے سمجھ ایک بہترین روپ ریکھا کے ساتھ ربی سر کے مارک درسن میں ایک بیچ کا اناؤنسمنٹ کیا جا چکا ہے جس کی کچھ کا اچھائیں بھی پیارم ہو چکی ہیں سبھی بیسے بیسے سگ دھیرے دھیرے آپ سے جڑتے رہیں گے اسی کڑی میں میں بھی میت بیسے کے ساتھ آپ کے سمجھ آیا ہوں اور پوری امید کرتا ہوں جیسا کہ پچھلے تمام ساری بیچس میں ہم سے بہت سارے چاری چینل کے مادرم سے جڑے ہیں اور واسطوں میں انہوں نے اچھا کیا ہے اور اچھا نبھو کیا ہے تو واسطوں میں اس پریچھا کے لیے بھی ہم لوگ صحیح جمہداریوں کا درباہ کر پائیں گے اور آپ بھی ہم سے بریدت ہو کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ کر کے اس کڑی میں ایک مہت پوڑ بھاگنے بھا سکتے ہیں ہم سے جب سے بیچ کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے بہت سارے چار پرانے جڑے ہوئے ہیں بہت سارے ساتھ نئے بھی ہیں جو کی لگاتار ہم سب سے انٹریکٹ ہوتے رہے ہیں لگاتار میسجس کے مادرم سے آپ کے ہمارے پاس پسناتے رہے ہیں کہ سر کس پرکار سے ہم لوگ یہاں پر اس بیچ میں جڑ سکتے ہیں کس پرکار سے ہم جو ہے ٹارگٹ آلوک سے جڑ سکتے ہیں چینل کے مادرم سے اپنی تیاری کو سنشت کر سکتے ہیں تو ہم سب بھی تمام بیچس کی طرح جیسے ہر سب بیچس میں ہم سبی بھی سیپ سیسک سبی ٹیچرز آپ کو جانکاریاں صحیح سے دیتے ہیں کہ اتھنٹک ایک جانکاری دی جائے جس کے مادرم سے آپ گمراہ نہ ہو کر کے بیچس میں ہمارے سامنے ہم سے انٹریکٹ کر سکے اس کے لئے ٹارگٹ آلوک کی طرف سے ایک اتھنٹک نمبر آپ کو وارٹسپ کا دیا جاتا ہے اور ہمیسہ ہر بیچس کی طرح ایک پرکریا ہے جس کے تہت آپ اس ہمارے بیچس میں جڑ سکتے ہیں حالانکہ کچھ کلاسز پبلک بھی رہتی ہیں آپ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے بہت ساری کلاسز پبلک رہتی ہیں بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی پیپریسن کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سو اچھی تیاری کے لئے ایک سجد تیاری کے لئے آپ ٹارگٹ آلوک آن لائن اسٹیوٹ سے آپ جڑیے جس کا ایک پرکریا ہے جو آپ وارٹسپ نمبر وارٹسپ سے آپ کو جو ہے آپ کو ایک وارٹسپ نمبر سنسطان کی طرف سے اثنٹیک وارٹسپ نمبر آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے جس کو میں ایک بار آپ کو بورڈ پر لکھ کر کے ریپیٹ کر دیتا ہوں 8736093317 میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کروں گا 8736093317 اس پر آپ انٹری فارے لیکپال اپنے موبائل میں اپنے ہنڈسٹ پر اس کو نمبر کو سیپ کریے وارٹسپ پر جا کر کے اس نمبر پر ہمیں میسج کریں ہمارے چینل کے تمام جو ٹیلی کالرز ہیں جو اگڈیکیٹیپس ہیں وہ آپ سے سمپر کریں گی آپ کو ایڈمیشن کی پرسیزر پرکریہ سمجھائیں گی آپ ان کے مادیم سے ہمارے ساتھ ہماری لائیپ کلاسز کیلئے جڑ سکتے ہیں ٹارگٹ بیٹ آلو ایک ایسا سنسطان ہے آپ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے جو کہ لائیپ کلاسز دینے کیلئے تٹس تھرہا ہے ہم سب لوگ لائیپ کلاسز کے مادیم سے آپ سے جڑتے ہیں اور آپ کو اپنی اپنی کلاسز کے مادیم سے آپ کے اس پرپریشن میں ایک بھاگیدار بنتے ہیں میں دو بھی سائے کہ میں بات کروں تو میں دو بھی سائے کیونکہ میں لے کر ایک پال کے لیے آیا ہوں تو گڑیت کے ان پچیس پرسنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس پرسنوں جس کا جس کی جانکاری آپ کو تھوڑا سا تلویس کے مادیم سے ہوئی ہوگی میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے اس لیپچر میں میں آپ کو دو تین چیزوں کے لیے آپ کو شیور کر دوں میں کچھ باتیں آپ کو اپنے پورے اس کنٹنٹ کے مادیم سے آپ اگر اس پورے ویڈیو کو لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ کو سمپونڈ پاٹھے کرم کی ایک صحیح جانکاری ہوگی ساتھ ساتھ ایک اچھے کنٹنٹ جس کے مادیم سے ہم کچھ ایک سپیسل پرسنوں کی ایک سرنکھلا بھی یا ایک سپیسل ٹائپس کے پرسنوں کی سرنکھلا بھی اس ویڈیو کے مادیم سے انڈ تک سالو کرائیں گے تو آپ کو یہ پرکریہ لگاتار اب ملنی شروع ہو گئی ہے اور ملتی رہے گی تب تک جب تک ہم لوگ یہاں پر پرموشنل کلاسے چلا رہے ہیں تو گڑیت کی اس پچیس پرسنوں کی اس سرنکھلا میں میں سب سے پہلے آپ کو بتانے سے پہلے میں بسواش دلانا چاہتا ہوں کہ اچھا کریں گے کسی بھی حالت میں آپ کا انڈ تک ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور تب تک جب تک آپ کی پرچھا نہیں ہو جاتی تب تک کہ آپ کی اس پرپریشن میں آپ کو جیرو سے لے کر کے ہم آپ کو سکھر تک پہنچانے کی پوری کوسس کریں گے ہم آپ کے اس لیبل کو سمجھتے ہیں جو مید ویسے کو لے کر کے ایک بڑا کنکیوجن ڈر دماغ میں آپ کے بھرا رہتا ہے کہ ہم کو نہیں آتا ہے ہم نہیں کر پاتے ہیں میں آپ کو پوری سیوریٹی دے رہا ہوں میں آپ کو پورا بھی سواس دل آ رہا ہوں تھوڑا سا سجگ ہونے کے بعد آپ بہت اچھی پرپریشن بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں گڑیت کی اس چینل کے مادہم سے میرے تھو میں آپ کو اس بات کی پوری گارنٹی پوری سیوریٹی لے رہا ہوں اور میں سیوریٹی نہیں لے رہا ہوں میں اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور بہت سارے لوگ ساچھی ہیں بہت سارے لوگ اس کو انبھو کی ہیں میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں تمام سارے لوگ کہتے ہیں آپ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آپ ضرور کر سکتے ہیں دو بھاگوں میں گڑیت کا روپ ریکھا گڑیت کا پارٹھے کرام آپ کو نردھاریت کیا جاتا ہے حالانکہ اس طرح سے سیلویس کو کارٹھے کرائیز نہیں کیا گیا ہے آپ کے پارٹھے کرام میں انگڑیت کی اگر میں بات کروں کیونکہ دیکھیں ہم یہاں پر ماتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں گڑیت پڑھ رہے ہیں تو گڑیت کا مطلب ایک سسٹم ہے گڑیت کا مطلب ایک پرکار کی ایک ایسی بھاسہ ہے جس کے مادم سے ہم دنیا کی تمام سمجھتیاں کو حل کرتے ہیں اگر پرچھاؤں میں گڑیت کا پوچھا جانا انیوار کیا گیا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی ایک اپروچ ہماری لائپ کے ساتھ جڑا بھی ہوتا ہے ہمارے اس مائنڈ سیٹ کو کریٹیب بناتا ہے جو کہ ہم کسی بھی پرستیتی میں رہ کر کے ہم انبھو کرنے کے دوران تمام اس پرستیتی کی بسمتہ سے نکلنے کے لئے ہم اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کسی ایک پد پر جانے کے بعد آپ کریٹیب نہیں ہیں آپ لوجیکل نہیں ہیں تو آپ تمام ساری پرستیتیوں کا صحیح علوکن نہیں کر سکتے ہیں اس کا عرض ہے کہ پرستیتیوں کو انبھو کرنا پرستیتیوں کو حل کرنا بسم پرستیتیوں سے نکلنا گڑیت کا ہی پارٹ ہوتا ہے سمیکرنڈ کا ہی پارٹ ہوتا ہے تو گڑیت کے اس پورے پارتھکرم میں ہم اس ساری باتوں کے اوپر ڈسکسن کریں گے کیا کیا پرسن آئیں گے جو آپ کی سین کو سنشت کر سکیں گے اس ساری باتوں پر بھی ڈسکسن کریں گے کچھ مہتوپون پرسنوں کا کنسپٹ بھی ہم آپ کے سامنے پردستیت کریں گے پرزنٹ کریں گے تو چلیے دیکھیں سب سے پہلے انگڑیت کی اگر میں بات کروں کیونکہ دیکھیں آپ اگر سیلویس کی بات کریں تو سرپرثم آپ نے نمبر سسٹم سنکھیا پرڈالی دیکھا ہوگا اگر میں سیلویس کی بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اسی ٹاپک کو دیکھا ہے سنکھیا پرڈالی ایک بہت ہی براد کانسپٹ ہوتا ہے بڑا کانسپٹ ہوتا ہے جس کا انڈ نہیں ہوتا اور چھوڑ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم لوگ انڈ کرنی کی کوسس کرتے ہیں میں آپ کو یہ Between raid میں نے سب کھتم کر دیا سب کمپلیٹ کر دیا میں آپ کو یہی کہوں گا میں نے maximum کیا میں بہت ہی اچھا کرنی کی کوسس کر رہا ہوں میں یہ نہیں ہمیسا کبھی نہیں کہ سکتا کہ میں نے کمپلیٹ کر دیا میں دنکے کی چوٹ یہ سب باتیں نہیں آتی ہیں جو fact ہے جو realize کر سکتا ہوں وہی باتیں میں آپ سے کہوں گا جس میں دیکھئے content wise میں نے کچھ concept کو دیا ہے ہو سکتا ہے کچھ miss ہو کچھ چیزیں اس میں اور بھی include کرنی پڑے مجھے پڑھائی کے دوران جیسے کہ میں نے کہا پورا concept میں number کا بتاؤں گا سنخیاؤں کے بارے میں کیونکہ math اگر بنے گی تو گڑت بنے گی تو آپ کے دو چیزوں سے مل کر کہ یہاں پر کسی بھی گڑت کا نرمار کیا جاتا ہے یا completion کی پریچھاؤں میں آتی ہو تو گڑت بنانے کے لیے دو پرکار کی باتوں کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے ایک numbers کو مطلب سنخیاؤں کو بینہ numbers کے calculation possible نہیں ہوتا دوسرا operators مطلب چنھوں کو اگر میں numbers کی بات کروں تو numbers میں آپ جانتے ہیں ہمیں ہمارے پاس مکھتا تین پرکار کے number ہی نجر آتے ہیں جیسے پوڑانک نجر آتے ہیں ہمیں پوڑانک نجر آتے ہیں ہمیں بھن سنخیائیں نجر آتی ہیں ہمیں دسمبلوں سنخیائیں نجر آتی ہیں ہمیں تین پرکار کی سنخیائیں یہاں پر نجر آتی ہیں جب بھی ہم کسی calculation کی پارٹ ہوتے ہیں operators کی اگر میں بات کروں تو operators میں آپ کو جوڑ نجر آئے گا آپ کو گھٹاؤ نجر آئے گا گڑا نجر آئے گا بھاگ نجر آئے گا کرڑی کا چنھ نجر آئے گا برابر کا چنھ نجر آئے گا ان سب کا combination ہی پوری mathematics ہے اسی پرکریہ کا صحیح روپ دینے کے لیے ہم numbers کے بارے میں ایک بستر جانکاری دیتے ہیں میں آپ کو سیورٹی دوں گا کہ یہاں سے بھی پرسند ضرور بنیں گے اس پورے concept سے دو سے تین پرسندوں کا ضرور آنا سیور ہو جائے گا آپ کی برچہ میں اور دو سے تین پرسند بہت ہوتے ہیں پورے numbers کے بارے میں پورا concept place value, face value جو کیسایو کی بہت ہی مہتپونڈ بھاگ ہے کیونکہ یہاں پر grammar پریویس کے اوپر چیزوں کا concept ہے اس لئے پیمانے measurements یہ سب بہت ہی important بھاگ ہیں جب تک کیونکہ آپ کا مکھ کام ہے کیا اگر اس پرد پہ آپ کا چین ہوتا ہے تو آپ کا مکھ کام کیا ہے مکھ کام آپ کی پیمائز کرنا ناپنا measure کرنا الوکن کرنا اور وہ سب تب ہی possible ہے جب آپ calculative رہیے جب آپ numbers کی صحیح جانکاری رکھئے science vision میں بھی اس کا بہت ہی مہتپونڈ بھی ہوگا جیسے کی science کی تیچرز آپ کو دکھاتے رہے ہیں numbers face value place values کے بارے میں اکاہ کانک گیاں کرنے کے بارے میں سنیوں کی سنکھیا گیاں کرنے کے بارے میں سنکھیا کی divisions کے دوران سیسفل گیاں کرنے کے بارے میں بھاگفل گیاں کرنے کے بارے میں سیسفل کا concept آپ جانتے ہیں کتنا بریاد ہوتا ہے بھاجتہ کے نیم کو سمجھنے کے بارے میں سنکھیا سریج کے بارے میں سمجھنے کے بارے میں تو اس کا مطلب مجھے حساس ہوتا ہے کہ تین سے چار پرسن اسی پورے ٹاپک سے کیوال number system سے بن کر سامنے آئے گا میں اس پوری جانکاری کو آپ کو دیتے جا رہا ہوں آپ ایک ایک کر کے چیزوں کو سمجھتے جائیں basic calculation بہت ہی مہتپونڈ میں تمام ساری پرچھوں میں اتنے calculations کو ڈسکس نہیں کرتا ہوں لیکن اس پرچھا میں مجھے اس basic calculations کو بہت ہی conceptual آپ کو بتانا ہوگا پرچھا بڑی ہے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں تو ایک کا ارث یہ ہے کہ ہمیں ایک پرکار سے بڑا ہی اچھا calculated mindset کر کے چلنا پڑے گا اس calculated mindset کے لیے آپ کے اوپر آپ کے پاس basic calculation کی صحیح جانکاری ہونی چاہیے مطلب آپ کے پاس tricky approach ہونا چاہیے جوڑ کا گھٹاؤ کا گڑے کا بھاگ کا ورگ کرنے کا ورگ مول گیاند کرنے کا گھن کرنے کا گھن مول گیاند کرنے کا آپ roots کو صحیح پریوک کرنے کے بارے میں آپ ان سب کا پورا approach simplification سرلی کرن میں لائیے سرلی کرن کو بھی اگر دیکھئے تو تین بھاگوں میں بانٹ دیں گے ہم آپ کو board mask پر لے کر چلیں گے آپ کو algebra کا concept جو basic ہوتا اس کو بھی apply کریں گے powers and roots کا یوچ کرائیں گے گھات اور کرڑی کا بھی پریوک کرائیں گے ان سب کا combination لینا مطلب ایک پرکار کا approach develop کرنا آپ کے پریچھا کے لیے بہت ہی اپیوگی ہوگا یہ سب چیزیں جو میں آپ کو لکھ رہا ہوں یہ آج کی پریچھا ہے آج کا یہ lecture آپ کو جہن میں ہونا چاہیے شروع سے لے کے اندھر تک آپ کے پاس سے رہنا چاہیے اور ہر ایک بات جو میں یہاں بولوں گا اس کو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہ میں آپ کو سیورٹی دے رہا ہوں آپ پریچھن کر سکتے ہیں اس سمیں جب آپ کو یہ سیجے نہ پروائیڈ کی جائیں تو میں جو جو کہوں گا یہاں پر اس سے زیادہ ہی دوں گا اس سے کم نہیں دوں گا یہ میں سیورٹی کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں آگے اگر میں بڑھوں گا انگڑیت میں تو ایک بہت ہی مہت جو کی میں کہتا ہوں کہ ایک روٹ ہے مطلب اگر دیکھا جائے تو انگڑیت کی جان ہے انگڑیت بینا اس کے سمبھو نہیں ہے اگر ہم سیجر لیبل کی پرپریشن کرتے ہیں تو پرسنٹیج پرینک لیبل کی پرپریشن کرتے ہیں تو پرسنٹیج یہاں تک کہیں پرسنٹیج سے ہی سٹارٹ کیا جاتا ہے پرسنٹیج کو ہی سب سے بڑا مان کی چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے اپلیکیشن آپ اتنا بھر پڑھیں گے اس میں بھی کچھ ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو پڑھنا ہے جیسے کنورجن کرنا بھن کو پرتیسط کے روپ میں لکھنا اگر یہ جنکاری آپ کے پاس ہوتی ہے جس کو میں کافی سمی لے کر اچھی طرح سے کراؤں گا اتنا ہی کر بھر لینے سے پورا پرسنٹیج جس پرسنٹیج میں سرلی کرن جس پرسنٹیج میں آئے بے پرسن جس پرسنٹیج میں آپ کو چناؤ کے پرسن ایک جام کے پرسن مکسر کے پرسن ترہ کے الگ الگ ٹائی پی کڑیگری وائز پرسن آتے ہیں سبھی کسی ایکسٹرا فارمولے میں آپ کو سیورٹی دے رہا ہوں کوئی اترکت فارمولا اس کے الامہ مجھے تیار نہیں کرنا پڑے جب اگر ہم پرسنٹیج کو بہت اچھی طرح پرسن پرسنٹیج میں ہم سمجھ لیں گے پرسنٹیج کو بہت دیپ لی آپ کے سامنے پرسنٹیج کریں گے آگے میں بڑھوں گا دیکھیں یہ بھی جیسے پرسنٹیج ہے اس سے کم ہم ریسیو اور پرپوسن کو نہیں آگتے حالان کہ پرسنٹیج پڑھاتے سامنے بھی ریسیو پرپوسن کہیں نہ کہیں پریوک کروں گا لیکن اس کی بھی جانکاری ہم بہت ہی حد تک پرسنٹیج پرپوسن کو الگ سے پڑھ کر کے ایک بہت مہت پرپوسن بھاگ جو اسی سے پوری طرح سامن دیت ہوتا ہے آئیو سامن جو آپ پر پریچھا میں اور خاص کر کہ آپ پریچھا میں بہت ہی امپورٹن ہے مہت پون جہاں کسی پریچھا میں نہیں بھی دیا جاتا ہے ساجہ پریچھا پریچھا میں ساجہ داری کا پرسن آنے لگا ہے تو آپ اپنی پریچھا بھی مان کر چلیئے ایک پرسن آئیو سامن کا اس کا پورا اپلیکیشن کہیں نہ کہیں سے آپ کو جرور ریلیٹ کر آئے گا اس لئے importance میں آگے بڑھوں گا لاث ما کا پری اور اس کی جانکاری نہیں اس کا پورا اپلیکیشن لاث ایک ایسا ٹاپک ہے جو پریچھا میں آپ کو یہ نحی بتاتا ہے لاث کر نحی ما وہ ٹیکنیکلٹی ہے تو اس ٹیکنیکلٹی سے آپ کو پوری طرح سوبر نحی ایو ایو اوس 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 ایک اوس ایک چال دوری سمی ایک مہت پور بھاگ ہوتا ہے اس کو پورا پڑھ لینے کے پوری طرح سے آپ کے ریلیٹ کر جاتے ہیں جس کا detail topic میں آپ کے سامنے present کروں گا آگے بڑھیں گے تو ہم اس کڑی میں دیکھیں time and work جو سمی اور کارے کا topic ہے جس پہ ایک topic اور included ہوتا ہے نولو ٹنگ کی انگڑیت کی بات کیا جائے تو کافی حد تک سذیمیت ہو جاتا ہے لیکن میں ایک topic اور پڑھا کر اس chapter کی ending کروں گا اس پورے concept کی جو allegation and mixture ہو گئی انگڑیت جو کی پریچھا 60% پہلو ہوتا 60% بھاگ ہوتا آپ 60% بھاگ میں اتنا کچھ پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جب ہم بڑھتے ہیں آگے advance کو ignore نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی پریچھا کا ایک بہت پورنگ ہے اور مجھے آج کل کی پریچھاؤں کا میں ہوتے ہیں میں ان کو آپ کو کبر کرانے کی پوری کو سس کروں گا اب دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں بھی چانکاری اگر میں رکھ لوں جیسے geometry میں بات کروں جیومیٹری میں سمری آپ دے رہا ہوں جیومیٹری جیومیٹری جب بنے جیومیٹری جیومیٹری پریچھو کا measurement کہتے ہیں earth جیومیٹری کی بات میں کروں جیومیٹری 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 بندو لائن کیونکہ جب بندو سے بندو ملتا ہے تو لائن بنتی ہے لائن سے لائن ملتا ہے تو کونڈ بنتا ہے اور اس پرکار کے structure کو فیگر جیومیٹری جب بنے گا تو فیگر کی بھی الگ کٹیگری بن کر سامنے آتی open بنتا ہے close بنتا ہے open بنتا ہے close بنتا ہے rectilineer بنتا ہے curd بنتا ہے اب rectilineer کی بات کریں تو تری بنتا ہے چطرب بنتا ہے پنچ بنتا ہے خد بنتا ہے مطلب سمپور پولیگنس curd فیگر کی بات کرو تو برط بنتا لیکن کس کا two dimensional figures اور three dimensional figure جیسے تری بھج سب بنتا چطرب بھج سب پرکار چطرب بھج بھرگ سمانتر چطرب بھج سملم چطرب بھج جتنے بھی سمبند چطرب بھج ہو سکتے ہیں جو بھی جتنے بھی پرکار کے الگ الگ regular irregular figures ہوتے ہیں ان سب سنکو ہے گولا ہے پرزم ہے پیرامیڈ ہے ان تب الگ الگ figures کے اوپر پوری ڈیٹیل جانگاری آپ کو اس ٹاپک کے ماد سے ملے گی آپ سمجھ میں بھی آئے گا سنکھے دے رہا ہوں آپ انگڑی سے بہتر فیل کریں جہاں جہاں آپ در لگتا میں کرنٹی ان کے تین کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے تین کے بارے میں اگر ہم اچھی طرح سے پڑھ لیتے جو بھی اور سممندی تر پرسن ہوتے ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں تب جا کر ہم اسی کو include کرا دیتے ہیں آپ کو ڈی آئی کے ساتھ جس میں ہم آکڑوں کو نردی ست کرتے ہیں جو کی لائنز کے ماد سے الگ الگ پرکار ہم ملتے ہیں اور ان پرکار کے پرسنوں کو صحیح طرح سے ٹریٹ کر کے صحیح پرکار سے ہم انسر دے پھاتے ہیں اس کڑڑی میں انوپریوگ ورڈ پرابلم میں تھیوریٹ پرسنوں میں جو آپ کے تھیوری کی پرسن ہوتے ہیں اور کرڑی انوپریوگ ان سب ٹاپک سے مل کر آپ کے پورے ایڈوانس میتھمیٹک سکی انڈنگ ہوتی ہے پورا کنٹنٹ ہے پورا کانسپٹ میں آپ شروعات بھی بتایا کہ اس پرچھہ میں ہم جب اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کنسپٹ کنٹنٹ کے بارے میں بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ کچھ مہت پور ٹاپک پر پر اپ سو سو پر پر ست کرے گے میں آپ کو اڑا کے نہیں بتاؤں گا میں آپ کو بسواز دے لاؤں گا کہ آپ بسواز کریے آپ غلط ڈریکشن میں نہیں ہیں آپ صحیح دیسا میں ہیں آپ پیسرے لیجئے ہم اس کا نرواہ کریں ہم سیورٹی آپ دیں گے اس بات کی اب میں آپ بتاتا ہوں جیسے لائب ساتھ مجھے کچھ اس پرکار کے ہی فیکٹر میں بریک کرنا ہے جن کا اندر کیا ہو ایک ہو ساتھ ساتھ آپ کو چند دیکھنا ہے چند کیا ہے پلس ہے اور سبھی پلس ہے تو آپ کو ایسی دسہ میں آپ جب بھی اس کا فیکٹر کریں گے میں نے دیکھی کیا کیا میں نے کہا ایسے دو ٹنگ جیسے میں نے کہا 6 کو دو گوڑے 3 12 کو 3 4 56 کو 7 گوڑے 8 اس پرکار 72 کو 9 8 اس پرکار سے بریک کریں گے بریک کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو دی گئی سنخیہ ہوگی سب سے پہلے اس کو ایسی دو سنخیہ میں break کریے جن کا انتر ایک کا ہو انتر ایک کے ہونے کے بات آپ اس میں سے بڑی سنخیہ کا چناؤ کر لیجئے وہ آپ کا answer ہو جائے گا اب یہ پر جیسے دو لکھا ہے دو کی جگہ 12 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 تین گوڑے چار ہوگا آپریٹر کی بات کیا تو آپریٹر پلس ہے اس کا مطلب اس پرسند کا اتر چار آئے گا چار اس پرسند کا صحیح اتر ہے اور اس کو آپ مان کر چلیئے ہی آپ کے اس پرسند کا صحیح انسر مانا جائے گا اب جیسے پلس کی بات کیا میں نے میں نے کہا دو چیز دیکھنا ہے نمبر دیکھنا آپریٹر دیکھنا ہے نمبر تو چلیئے آپ کو ایسے مل رہے ہیں جس میں انتر ایک کار آئے جو گڑن خند میں آپریٹر آپ کے بدل سکتے ہیں اور آپریٹر آپ کا پلس کی بجائے مانس بھی ہوگا جیسے دیکھئے مانس ہے دو کو ہی ہم نے مانس بھی رکھا ایسی دسہ میں گڑن خند اسی طرح سے کرنا ہے ایک گڑے دو کریے ایک گڑے دو کرنے کے بعد آپ بڑے کو چھوڑ کر اب کی بار چھوٹے کو انسر بنائیے چھوٹا مطلب ایک انسر ہوگا اس پرسند کا سمپل سی بات ہے میں نے کہا پلس کے لیے آپ کو بڑے کو اتر بنانا ہے مانس کے لیے آپ کو چھوٹے کو اتر بنانا ہے تو چھوٹا مطلب ایک اس پرسند کا صحیح اتر مانا جائے گا اب وہی جیسے اگر یہی پر بارہ بارہ مانس روڈ بارہ مانس روڈ بارہ اگر اس کڑی میں اس پرسند کو لکھا گیا ہوتا تو اس پرسند کا اتر تین مانا جاتا جو کہ اس پرسند میں ہوتا دیکھئے اگر یہی پر پلس کی بجائے مانس ہوتا اس پرسند کا اتر آپ کا تین ہو جاتا آپ میری بات کو سب لوگ سمجھ رہے ہوں گے اس میں confusion تو کسی کو نہیں ہو رہا ہوگا اس بات کو میں سمجھ رہا ہوں میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا اس میں ایک بات آپ کے دماغ پر پھر آ گئی ہوگی کیونکہ ابھی میں نے type 1 بتایا type 1 میں میں نے آپ کو بتایا بلکہ ہم لوگ یہاں پر minus کو بھی include کیے ہیں type 1 میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایسے number کو پائیں گے جن کا گوڑن کھنڈ ایسے دو number بنا سکتا ہے جن کے بیچ کا انتر ایک ہو لیکن ایسا ہمیشہ سمجھو نہیں ہے اور plus minus کے divisions کو plus minus کے variations کو میں نے آپ کو بتایا اب آپ کو ایسے پرسن ملیں گے اب آپ کو ایسے پرسن بھی بھی نہیں گے جن میں اگر آپ جب گوڑن کھنڈ کرنے جائیں گے اب آپ روٹ دیکھیں کرڑی دیکھیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے اب آپ کے سامنے ہے confusion ہے کہ آپ ایسا number کوئی سوچ کر تو بتائیں جس میں انتر ایک کائے اور مطلب ان کے گوڑن کھنڈوں کا انتر ایک کائے سوچ کر بتائیں سمبھو نہیں ہے آپ ایک گوڑے پانچ کریں انتر کتنے کائے چار کا ہے کہاں possible ہے ایسی دسہ میں جب یہ چیز possible نہیں ہوتا ہے اس کے لئے مجھے ایک فارمولے پر کام کرنا پڑتا ہے میں اس فارمولے کو آپ کو لکھ دے رہا ہوں فارمولا سمجھ لیجئے گا ایسے پرسنوں کے لئے جس میں لکھنا پڑے گا آپ کو 4A plus 1 plus minus 1 اب دھیان دیجئے plus minus 1 روٹ کے باہر ہے plus minus 1 divided by 2 divided by 2 تو آپ کے سامنے دیکھے کیا اتر آیا میں نے کہا 4A plus 1 plus minus 1 divided by 2 یہ آپ کے سامنے آیا اب ایسی دسہوں میں بھی آپ کو چیز کو نوٹس کرنا ہے plus اور minus کب apply کیے جائیں گے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے plus تب لگے گا دیکھئے positive کے لئے plus 1 لگایا جائے گا negative کے لئے minus 1 لگایا جائے گا مطلب اگر میں اس پرسنے کی اچھا اے کیا ہے یہاں پر یہ آپ کی دیگئی digit ہے مطلب سنکھیا ہے جس سنکھیا کو آپ کے سامنے دیا گیا ہے وہ سنکھیا ہے اب آپ کو جب اس پرسن کو آپ نے دیکھا جیسے مطلب اس پرسن کی میں بات کروں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے 5 ہے 5 کے ایسے گوڑن کھنڈ تو سمبو نہیں جن کے بیچ کا انتر ایک ہو ایسی دسہ میں ہم اس فارمولے پر کام کریں گے اور فارمولہ دیکھیں کیسے کام کرے گا root 4 into 5 4 into 5 پلاس 1 یہ تو فکس ہے کہ پلاس 1 رہے گا ساتھ میں یہاں پر باہر بھی پلاس 1 رہے گا divided by 2 ہوگا بتائیے پلاس 1 کیوں رہے گا کیونکہ یہاں پر positive symbol ہے یہاں پر positive symbol ہے اب اس کو جب میں سالو کروں گا دیکھیں 20 21 21 21 21 21 21 21 21 divided by 2 اب ایک تھوڑا second view دیکھیں کبھی کبھی ہم کو اس طرح کا answer اور میں security دے رہا ہوں کہ آپ کو ایسا ہی answer دیکھے گا کبھی کبھی آپ کو decimals میں بھی answer مل سکتا ہے decimals میں بھی answer آپ کو کچھ اس پرکار سے ملے گا تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ جیسے مالی جی میں نے کہا 21 ہے تو آپ کو پتا ہے 21 دو perfect square number 16 اور 25 کے بیچ میں ہے 16 کا ورگمول 4 ہوتا ہے 25 کا ورگمول 5 ہوتا ہے اس کا مطلب یہاں پر جو numerical value ہوگی وہ 4 point something ہوگی 4 point something کو اگر ایک میں جوڑیں گے تو 5 point something آئے گا اور 5 point something اگر 2 سے divide کریں گے تو 2 point something آئے گا تو 2 point something اس پرسند کا صحیح answer ہوگا لیکن آپ مان کر چلیے کہ آپ کو یہی پرسند کا اتر absence میں مل جائے گا اگر ایسا پرسند آتا ہے تو یہی پرسند کا اتر absence میں آپ کو ملے گا یہ طریقہ ہے کب کے لیے جب ہمارے پاس ایک ایسا نمبر ہو جس کا ایسا گوڑن خند سمبو نہیں جن کے بیچ کا انتر ایک کا ہو ساتھ ساتھ چند ہمارے سامنے پلس کا ہو تو آپ اس فارمولے کے اس structure کا پریوں گے جو میں نے آپ کو سمجھایا تو اب difference کی آئے گا اگلا difference یہاں پر پلس کی بجائے کی آئے گا مانس آئے گا اسی نمبر کے لیے ہو سکتا ہے اسے 5 کے لیے اگر ہمارے پاس یہاں پر پلس کی بجائے مانس آ جائے تو ہم کیسے یہاں پر اس چیز کو سمجھ پائیں گے دیکھئے یہ چیز آگئے یہاں پر minus ہے تو rule جو آپ کا رہے گا آپ کی بار آپ سمجھ گئے ہوں گے rule میں آپ کی بار آپ کو اسی rule میں دیکھئے 4A plus 1 plus کی بجائے minus 1 use کرنا پڑے گا divided by 2 لکھنا پڑے گا تو same concept ہے دیکھئے گا دھیان سے 4 into 5 وہی جو میں نے ابھی لکھا تھا plus 1 minus 1 divided by 2 تو دھیان دیجئے گا 4 گوڑے 520 plus 1 21 root 21 minus 1 divided by 2 اگر numerically لئے ہم سوچ پا رہے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے 21 کا مطلب 4 point something اگر ہم اس میں 1 minus کریں گے تو 3 point something اور اس کو 2 سے divide کریں گے تو 1 point 5 something کر کے انسر ہمارے سامنے بند کر سامنے آئے گا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس پرکار سے changes آ رہے ہیں کس پرکار سے number میں changes آ رہے ہیں کس پرکار سے symbol میں changes آ رہے ہیں یہ ہر باتیں آپ کو دھیرے دھیرے کر کے سمجھ میں آئے گے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے گا اب اگلا پریورتن کیا ہوگا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 پرکار کے اگر دیکھا جائے تو پرسن ہوا پہلے پرسن میں آپ نے دیکھا گڑنخنڈ سامان نے بن رہا ہے دونوں پرسنوں میں بس انتر symbol کا تھا symbol کے انتر کو آپ نے کیسے categorize کیا اس میں گڑنخنڈ کے بڑے چھوٹے numbers کا پریوب کر کے دوسرا جب آپ کے دونوں symbols نجر آئیں گے دیکھئے گا پلس بھی رکھے گا اگلا مائنس اگلا پلس اگلا مائنس اس سیکونس کی طرح پرسن آپ کو نجر آئیں گے اس میں بھی ایک رول کا پریوب آپ کو کرنا پڑے گا اس رول کو بہت ہی گہندہ کے ساتھ سمجھئے گا رول میں بس اتنا لکھنا پڑے گا رول میں رہے گا 4A اب آپ اگر رول کی بات کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر رول میں رہے گا 4A minus 3 4A minus 3 plus minus 1 divided by 2 دیکھئے رول آپ کے سامنے ہے میں نے کیا بتایا کہ آپ کے سامنے ایک رول رہے گا 4A minus 3 plus minus 1 divided by 2 اب یہاں پر plus کا پریوب کب ہوگا minus کا پریوب ہوگا یہ میں بتاتا ہوں اس کے لئے آپ کو پہلی چیز تو دھیان دیجئے اس میں تو لگنا ہی لگنا ہے کیونکہ یہاں پر گڑنخند اگر بنے یا نہ بنے دونوں جثتیاں آپ کے سامنے وہی پرکار کے فارمولی کے پریوبک کے لئے آپ کو بات دے کریں گے کیسے کیونکہ ایک سیمبل پلس کا ہے تو دوسرا minus پھر plus تو پھر minus اس طرح چیزے بڑھتی جا رہی ہیں اس سیکونس میں چیزے بڑھتی جا رہی ہیں ایسی دسہ میں آپ کو پہلے سیمبل کو دیکھنا پڑے گا اگر پہلا پہلا اگر دھناتمک ہے پہلا دھناتمک ہے تو آپ کو plus ون لگانا پڑے گا اور پہلا اگر ریڈاتمک ہے پہلا اگر ریڈاتمک ہے تو آپ کو minus ون لگانا پڑے گا آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوگی مطلب اس پرسند کی بات کروں تو یہاں پر plus ون لگانا پڑے گا اور اگر میں یہی پر سیبن کی بجائے minus 7 پھر plus 7 کرتا تو مجھے minus 1 لگانا پڑتا تو انتر آپ کو clear ہوا ہوگا بس ایک پریورت اور آیا روڈ کے اندر 4 minus 3 ہے plus minus 1 divided by 2 plus 1 کب ہوگا پہلے سیمبل کے positive ہونے پر minus 1 کب ہوگا پہلے سیمبل کے negative ہونے پر تو ٹھیک ہے آپ اس پرسند کو سال پری جو ابھی آپ کو دیا گیا دیکھ کیا کریں گے روٹ کے اندر جائیے 4 into 7 minus 3 plus ہونے لگانا پڑے گا کیوں کیوں کہ یہاں پر پہلا سیمبل plus کا ہے آپ دیکھیں divided by 2 کریں 4 28 میں سے 3 نکال 25 اور 25 کا ورغمول آپ کریں 5 ہوگا 5 میں 1 5 میں plus 1 divided by 2 کریں 2 کریں تو یہاں پر اتتر آپ کے سامنے کتنا بن کر آرہا 3 بن کر آرہا اس پر اگلا پریورتن دیکھئے کیا ہوگا پہلا minus ہو جائے گا minus ہوگا تو اس فاربولے میں رود 4 into 7 minus 3 بس یہاں بھی minus 1 divided by 2 کریں آج میں سیکھ نکلا 4 4 2 کر دیجئے اتتر آپ 2 آیا اتتر کتنا آیا 2 سمجھ گئے ہوگی میری بات کو تو کیا پریورتن تھا آپ پریورتن سمجھ گئے ہوں گے جو sequence ہے symbols کی بدلتی گئی ہے ایک بار دھان آیا تو دوسرا ریڈ آیا ہے اس طرح سے چیزیں ہماری پریورتت ہوتی گئی ہیں اور اس پریورتن کو ہم اپنے فارمولے میں کیسے ارجس کر رہے میں نے آپ کو بتا دیا یہ کلیر ہوا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے 4 total 5 کٹیگری ہوئی ہے جو آپ اچھے سمجھ پائیں ہوں گے ایک اور ان بہت ہی ایک بھرم آتا ہے کہ ہم اس کو کیسے سال کریں کچھ ایک لوگ اس کو فارمولے سے کرتے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر x برابر ہم اس کو مان لیں rude 8 rude 8 rude 8 اس طرح سے ہم infinite تک دونوں پچھوں اگر میں ورگ کر دوں x square ہو جائے اور اور 8 8 باہر ہو جائے 8 پھر وہی ہمارے سامنے ساری چیزے آجائے جس کو 8 x کہ سکتے آپ کہیں x کیوں کہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے 1 8 باہر آئے جس کو پھر x x اگر آپ اس کو کر لیں x square minus 8 x equal to 0 x اگر کامن کر لیں x minus 8 equal to 0 ہو گیا x کے 2 معنی ایک تو 0 آیا دوسرا x minus 8 equal to 0 مطلب x برابر 8 ہو گیا اب آپ 0 تو رکھ نہیں سکتے کرڑی کے اندر 0 تو نہیں سکتے 0 نہیں رکھیں گے بس chance 8 رکھ رکھنے کی اس پرکار سے کچھ dummy representations کیا ہے میں sequential class کے starting کروں گا number سے سنگھیاؤں کے representation سے مطلب سمپور concept کے بارے جو numbers کے ہوتے ہیں جو آپ کے لئے ایک مہتوپور بھاگ آپ کے لئے ہوگا اور آپ کے لئے میں اگزد بناؤں گا اور ایک پرکار سے promise کروں گا کہ آپ لوگ واسطوں میں اس پریچھا کی تیاری میں سسرکت ہو کر اس سمیہ کی بسم پریشتی کا صحیح اپیوگ کریں سماج میں رہ کر سماج کی awareness بڑھانے کے ساتھ لوگ کو aware کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی بادت نہیں کریں سنسطان کے مجبوط platform کے مادیم سے آپ جوڑ کر اپنی اس تیاری کو سنسط کر میں آپ سبی کو دھنی واد دیتا ہوں کہ آپ سبی اند تک ویڈیو کو دیکھا اور پھر سے ہم اس سرنگ خلا میں اگلی کلاس لے کر کے نیکچ ڈی آئیں گے اور تب تک کیلئے دھنی واد thank you so much